السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اسے پہلے جنت کے درجات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح آلہ درجے کی جنتی کی جنت ہوگی اور کس طرح ادنا درجے کی جنتی کی جنت ہوگی اور پھر جنت الفردوس کے بارے میں پھر جنت کی بست کے بارے میں پھر جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں پڑھا ان کی تفصیلات جو قرآن سنت سے ہمیں ملتی ہیں پھر جنت میں درخت لگانے والے آمال کے بارے میں پڑھا پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں پڑھا کہ کس کس قسم کے اور کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے آج ہم انشاءاللہ جنت کے سمندر نہریں اور چشموں کے بارے میں پڑھیں گے جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں سورة محمد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں یعنی صرف چار نہریں نہیں بلکہ ان چار چیزوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے نہریں ہیں یعنی ان کی اندر بھی پھر شاید کئی رنگ اور کئی ٹیسٹ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ کے سمندر پانی کے سمندر شہد کے سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے ان کے بعد نہریں پوٹیں گی یعنی ان سمندروں کے اندر سے نہریں پوٹیں گی اور یہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی سورت یونس میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا یعنی ایمان قیمتی چیز ہے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی یعنی نہریں چل رہی ہوں گی بہ رہی ہوں گی یہ پانی سٹل نہیں ہوگا ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوگا پھر اسی طرح ان نہروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خوشبودار پہاڑوں سے بہ رہی ہوں گی یعنی وہاں سے گزریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا اکس بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جنت میں جو خوشبودار پہاڑ ہیں ان کے پاس سے جب یہ گزریں گی نہریں تو ان کا اکس اور ان کی خوشبود وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی پھر یہ نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی یعنی اندر گھڑا نہیں ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گھڑوں کی شکل میں ہوگی نہیں اللہ کی قسم بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی یعنی اوپر اوپر ہوگا پانی ان کا ایک کنارہ موٹیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے یعنی دو طرف والز ہوتی ہیں جیسے یا پانی جن کناروں نے کنٹین کیا وہ ہوتا ہے تو ایک طرف موٹی لگے میں ہوں گے اور دوسری طرف یاقوت ہوں گے اور ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے رابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ازور کیا ہے یعنی المسک الازور انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہونی خالص کستوری پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان جائحان فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں یعنی جنت میں بھی یہ نام ہوں گے چار نہروں کا صدرت المنتحہ سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صدرت المنتحہ دکھایا گیا وہ بیری کا درخ جو ہے جس پر مختلف طرح کی روشنیاں تھی اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی تھی دو نہریں تو باطنی تھی دو ظاہری تھی یعنی دو نظر نہیں آ رہی تھی اور دو نظر آ رہی تھی ملی جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو دو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری دنیا میں نیل اور فرات ہیں پھر جنت میں چشمیں بھی ہوں گے سورة الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے یہ چشمیں بہتے ہوئے ہوں گے سورة الرحمن میں فرمایا ان دونوں میں دو چشمیں ہیں جو بہ رہے ہیں پھر یہ چشمیں جوش مارنے والے بھی ہوں گے یعنی فوارے کی شکل میں بھی ہوں گے ایک وہ چشمہ ہوتا ہے نا کہ جسے پھر سے نکل کے پانی آ رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بہ رہا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوارہ سا ہوتا ہے نیچے سے پانی گش کر کے اوپر کو جاتا ہے سورة الرحمن 66 میں فرمایا ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمیں ہیں نیک لوگ چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے سورة الانسان میں فرمایا بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے وہ اسے بہا کر لے جائیں گے خوب بہا کر لے جانا یعنی جدھر وہ جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ بہا لیں گے یہ فجرونہ تفجیرہ کے تین معنی کی ہیں مفسدین نے نمبر ایک یہ کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو ہاں کے لے جائیں گے دوسرا یہ کہ وہ اسے جس کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے یعنی جو بھی چیز اس کے اندر مزید ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے نمبر تین جنت میں جہاں سے چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے یعنی وہ ان کے لئے حاضر کر دی جائے گی پھر جنت کے محلات اور خیمیں جنت کے گھر بلند و بالا ہیں اونچے ہیں سورة الانکبوت میں فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچہ گھر بتایا گیا پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے سورة الزمر میں فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں یعنی ایک کے اوپر ایک مزید کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا ہے وہ ٹاپ پہ رہنے کا اوپر ہائیسٹ فلور پہ اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے تو ان کی پسند کی بات ہے جہاں چاہیں وہ رہ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے جہاں سے ساری سینڈری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے